وَلَقَدْ يَسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِلْمِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ اَمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَفْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ صورت البقرہ چونکہ مدنی صورت ہے اور مدینہ تجیبہ کی اندر ایک طبقہ تو مشرقین کا تھا لیکن وہ کم تھے مکہ مکرمہ میں مشرقین زیادہ تھے دوسرا طبقہ منافقین کا تھا اور تیسرا طبقہ یہود کا تھا اہلِ کتاب نصارہ بھی اہلِ کتاب ہیں اور یہود بھی اہلِ کتاب ہیں تو ان کا تذکرہ یہ سور بقرہ میں شروع ہو رہا ہے آیت نمبر چالیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو تیس تک خیلِ اس بارے کے اخیر تک یہ تذکرہ چلے گا اس میں تفصیلی حکام آئیں گے تفصیلی واقعات آئیں گے اور یہ جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائی رذکروں یہ ایک اجمالی تذکرہ آ رہا ہے ابتدام میں اور اسی طرح ساری آیات کے آخیر میں بھی یہ آیات دوبارہ سے لائیگنگ ہیں یہی اجمالی پھر تذکرہ آخیر میں بھی آئے گا تمہارا اشارت فرمائے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ تو اے عبداللہ کی اولاد یا بنی اسرائیل کا معنی بنے گا اے عبداللہ کی اولاد اور نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں ایک یعقوب اور دوسرا اسرائیل اس کے علاوہ کسی نبی کے ایک نام سے زیادہ مزید نام نہیں ہے تو بھارہ انشاءال فرمائے اے بنی اسرائیل اذکروں نعمتی اللہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور ایک نعمت نہیں کی اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتیں اس قوم کے اوپر کی تھی لیکن جتنی نعمتیں ہوئیں اتنی ہی زیادہ یہ لوگ نافرمان نکلے جو واقعہ تفصیل سے آ جائیں گے اور میرے وعدے کو پورا کرو جو میرے ساتھ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو اور وہ وعدہ کیا ہے سورة المائدہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے اور وہ وعدہ کیا تھا کہ ہر نبی پر ایمان لانا ہے خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے یہ وعدہ تھا تو فرمایا کہ میرا وعدہ پورا کرو خوفی بیادیکم تمہارا وعدہ میں پورا کروں گا یعنی تم سے جب پھر میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا یہ پھر میں بھی پورا کروں گا وَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈروں بکیا جو ڈر خوف ہیں تمہارے اندر وہ نکالو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور ایمان لاؤکس پر جو میں نے نازل کیا جو تصدیق کرتا ہے اس کی بھی جو کہ تمہارے پاس ہے یعنی قرآن پر ایمان لاؤ اور یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اپنے سے پہلے سب انبیاء کرام کی اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کی سب کی تصدیق کر رہا ہے تو اس قرآن پر ایمان لاؤ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرِمْ بِهِ اور اس کے پہلے کافر مت بنو پہلے منکر مت بنو پہلے منکر بننے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو کافر جو بھی منکر ہوگا اس کے اوپر اس کے انکار کا ومال تو آئے گا لیکن جو کسی بھی گناہ کی ریت ڈالتا ہے اس کا طریقہ چالو کرتا ہے تو اس گناہ میں مبتلا ہونے والوں کا کچھ حصہ بھی اس بنیاد ڈالنے والے کی طرف آتا ہے اس لئے فرمایا کہ تم پہلے کافر نہ بنو اچھے طریقہ کی بنیاد ڈالو اچھے سنت حسنہ کی بنیاد ڈالو سیئے کی بنیاد مت ڈالو وَلَا تَشْتَرُوْ بِي آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور تھوڑے سے پیسے لے کر دنیا کے اپنے میری آیات کو مت بیچو مطلب لوگوں کی مزاج کے مطابق فتنے مت دو یہ عام طور پر بنی اسرائیل کا طریقہ اور ان کی روشتی کے پیسے لے لیے اور پھر لوگوں کے مزاج کے مطابق مسائل بیان کر دنیا تو فرمایا ایسا مت کرو وَإِيَّا فَتَّقُونَ اور مُجھ ہی سے ڈرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلْ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت مَت کرو وَتَقْطُمُ الْحَقُ اور حق کو مَتْ چھپاؤں وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا نقصان کیا ہے یعنی باہر مَلْمَالْ باتوں کو ایسا گول مول کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے اور آدمی بلاخر گمراہ ہو جاتا ہے تو ایسی حرکتیں مت کرو جو حق ہے واضح طور پر وہ بیان کرو جو باجت ہے وہ بھی واضح طور پر بیان کرو صفاء اور کوشیدگی مت رکھو تو اس میں بہت ساری ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم نے بھی جو اللہ سے وعدہ کیا ہے ہم بھی اس کو پورا کریں اور کسی بھی برے طریقے کی ہم بنیاد نہ ڈالیں تاکہ وہ سارا وبال ہم پر نہ آئے اور ہم بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں اور جب بھی کوئی بات بتائیں تو حق واضح کر کے واشکاف الفاظ میں بیان کریں خلط ملط مت کریں اللہ تعالیٰ حلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطاق کرنا